آپ کے بار بلکل ٹھیک ہے میں آپ سے سہمت ہوں کہ جو اتنی بڑی ڈواسیشن ہوئی ہے برسات ہر بار ہوتی ہے لیکن اس بار ٹھیک ہے کہ برسات زیادہ ہے اور برسات زیادہ سے جو ایریاز جو جیدہ ایفیکٹ ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ ان ایریاز میں الیگل کنسکشنز بہت ہوئی ہے میں خود دیکھتا ہوں منالی کلو میں اتنی بہاں پر جو ہے وہ کمپیٹیشن ہو رہا ہے کہ دریاؤں کے کورسی جو ہے ان کو روکا جا رہا ہے بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتیلز کی کنسکشن جو ہو گئی ہیں بیج دریاؤں کے کنسکشن کی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ منالی کا جب بیاس نکلتی ہے تو منالی کا پورا لیبل جو اب بیاس کے لیبل کے ساتھ ہے اوپر کا جتنا مک نکلا ہے جس کی ڈسٹوزل ڈھیک ڈنک سے نہیں ہوئی ہے جو ٹانل بنی ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ بیاس ندی کا کورس جو ہے وہ گیارہ ہونا چاہیئے تھا وہ اوپر کو آ گیا ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ ایک جیسا لیبل اس کا ہوا ہے اور جتنی کے اسٹرکشن کناروں کے اوپر جو ہیں وہ سیفٹی کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ دیواریں لگائی ہیں وہ ساری بیگیں ہیں اور کنارے توڑ کر کے دریاؤں جو ہے انہوں نے بہت سے ہوتلز کو اور بہت سے ریزنشلز جو ایریہ سے ان کو تبا کی ہے اور یہ سب سے بڑی جو ہماری نگلیجنس یہ رہی ہے کہ جو بھی ہم چاہے ٹانل بنتی ہے چاہے کوئی خزان ہوتا ہے اس کی ڈسپوزل ٹھیک ڈنک سے نہیں ہوتی یہ سب سے بڑا کوئیٹی آف ورگ کی بھی ہمارا بہت پور ہے کیونکہ بیات سترل لنک کے ڈان سٹیم جتنے بریجز ہمارے بنے ہیں پرانے بریجز کو آپ دیکھئے وہ بلکل انٹیکٹ ہیں اور فلڈ لیبل سے اوپر بنے ہوئے ہیں لیکن جب بڑی سپیڈ سے پانی نیچے کو جاتا ہے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ ایک دم سے بھی نکل جاتے ہیں ابھی اس کا سب سے بڑا دان جو ہے وہ کلو کے جو بریجز ہیں وہ سارے بیگ ہیں اس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں لال اور سپیٹی کے بریج جو ہے وہ سارے بیگ ہیں کوالٹی آف ورکی بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور ہائیسٹ لیبل آف فلڈ جو ہے وہ دریاؤں کا بھیور کے اوپر جو ہے وہ آگے کی ٹکنالوجی ایس میں پروبمنٹ ہونی چاہیے یہ جو آج پانی اتنا دریاؤں کا نکلا ہے آپ شکر کرو کہ اس کے اوپر باند بنے ہوئے ہیں پھر بھی وہ کنٹرول ڈروپ سے نکلا ہے اگر ویسے باند نہ ہوتے تو اب کیا حالت ہوتے ہیں نیچے نیواز سیشن لے کر جاتے ہیں تو جتنے بھی یہ بیات ستر پر لنگ تیکھ لوگ اس کا جب پانی جو ہے وہ اس کے گیٹس کھولے گیا تو بڑی سپیڈ سے پانی نیچے گیا پانگ ڈیمز کے گیٹ کھولے جا رہے ہیں بھاگڑے کے گیٹ کھولے جا رہے ہیں اس طرح سے ڈیر پروجیکٹ جو ہے اس کو بند کیا جا میرا مطلب ہے کہ جتنے کی نیچے کی دو آر سیشن ہے اس میں کام سے کام جو ہمارے پرانے چینلز ہیں ان کو ایس انٹیکٹ رکھنا چاہیے اور بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تباہ اس لیے ب ہوئی ہے کہ بہت بڑا خانند جو ہے وہ ان علاقوں میں دریاؤں کے ڈریاں سٹریپ اور آم سٹریم میں ہوا ہے جس کی وجہ سے بھی دریاؤں نے اپنے کورس بدلے ہیں اور دریاؤں ہمیشہ اپنا کورس بدلتا ہے یہ ایک نیچل فینومنہ ہے تو کچھ سارے کے سارے دریاؤں کورس بدلتے رہتے ہیں بڑے کم دریاؤں ہیں جو اپنا کورس نہیں بدلے جس میں آپ کو ہی بتانے میں کہ ستر دریاؤں ایسا جس نے اپنا کورس نہیں بدلے باقی جتنے دریاؤں ہیں وہ اپنے کو کورس بدلتے ہیں کبھی لیفٹ میں جا رہے کبھی رائٹ میں جا رہے ہیں جس سے ڈیو آسیشن زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے جو خاص تھے کہ اچمنٹ ایریاز ہیں بالکل انٹریکٹ ہونا چاہیے تھے وہاں پر کوئی گرین فیلنگز نہیں ہونی چاہیے کٹار نہیں ہونی چاہیے اور سرکار کو کچھ لیسٹریشن انٹریکٹ کرنے چاہیے کہ آپ دریاؤں کے کنارے کوئی کرسٹرکشن نہیں نہیں کوئی میریموم ایریہ رکھنا چاہیے کہ اس کے آگے آپ بالکل جو ہے وہ کوئی کینٹریکٹریز نہیں کریں گے ڈوالمنٹ اکٹریوٹیشن نے کریں گے ٹیوریزن کی ایکٹریوٹیز نہیں کریں گے آپ کچھ ایریز کو ایڈنٹریکٹی کرنے چاہیے وہ سرکار کو لانا چاہیے لیکن یہ سارا جو ہے وہ بینہ کسی پلانک کے بینہ کسی جو ہے وہ سرکار کو بیٹھ کے منترم کرنا چاہیے ان کو جمعانے لگانے چاہیے اور جو قوالٹی آف ورک رسدہ کا ٹھیک نہیں ہے جی جو کنٹریکٹریز کو دیئے assure جو کہ ابھی تک پانچ پانچ چھے سال ہو گیا اور وہ پول گیرے گئے ہیں بھائے گئے ہیں کم سے کم ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر کو پینل کلاوس لگاڑی چاہیے جو تماشا بن گیا ہے کہ پورے کے پول بھائے رہے ہیں پول اور لوگ جو ہیں وہ سرفیاں دے رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو پول بھائے رہا ہے یہ ہمارا کولٹی آب ورک ہے اس کو بھی تھوڑا ہمیں اس ساری چیز کو ریبیو کرنا ہے جب بیٹھے گی تو میں ان سب چیزوں کو آگے رکھ کر کے ساری اپریشنز کو ریبیو کریں گے کہ یہ تنی بڑی ڈواز ٹیشن جو ہوئی ہے جسے مالی نقصان بہت ہوئے لوگوں کے گھر نکل گئے ہیں اور کوئی ایسا ریسلیشن ہم بنائیں گے تاکہ بینک کے کنارے کوئی کنسٹرکشن اور کوئی اس پرکار کی ایکٹویٹیز چاہیے ٹوریزم کے ریلیٹیڈ ہوں میراؤں کے کنارے اس پرکار کی کوئی ایکٹویٹیز نہ ہوں